پانی کو ایک بار بلاتے اگر حسین پھر ہوتا کربلا میں بھی زمزم حسین کا کیا غم کے غمیں حسین میں کٹ جائے یہ زندگی یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے خدا کے گھر سے جاتے ہیں مگر خدا کے لیے غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا سرِ حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھوکا ہوا نہ ملا حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی لفظ یزید کو گالی سے بتر بنا دیا اے یزید تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا دلوں پر آج بھی حکومت ہے حسین کی نامِ حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے نامِ حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے سچ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جب کبھی ضمیر کا سودا ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح اے علمدار وفا بازو کٹانے والے جھک گئے خود تیرے پرچم کو جھکانے والے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے لہرا رہا ہے پرچم آج بھی حسین کا دنیا والے جنت تلاش کرتے ہیں حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زندت کی زندگی سے عزت کی موت کہیں بہتر ہے دور اندیشی اسی بات میں ہے کہ خدا کی اطاعت اور نفس کی مخالفت کی جائے کربلا والوں کے حوصلے تھے دید کے قابل جہاں پہ سبر مشکل تھا وہاں پہ شکر کرتے تھے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملیں تو میرے غموں کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حق کی راہ میں مرنا کتنا آسان اور آرامدہ ہے اور عزت کی موت حقیقی زندگی ہے اور زلت کی زندگی بدترین موت کا پیش خیمہ ہے کہانی بس اتنی سی ہے یزید تھا حسین ہے سجدے میں سر گلے میں خنجر اور تین دن کی پیاز ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس سے حض سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوڑتا ہے تو خطرناک ہتیار بن جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پاک کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے لباس بہت قیمتی پہن کر بزار میں اکڑ اکڑ کے چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بزار میں ان کا کخن بھی موجود ہے عزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل حاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باق خبر رہیں